ہیلو دوستو کیسے آپ سب آشاء کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے آپ سبھی لوگوں کا سواگت ایک بار پھر سے ہمارے یوٹیوب چینل ڈریم ہاؤس ڈیزائن میں آج ہم آپ کے لیے بیت کے خوبصور ڈیزائن لے کے آئے ہیں جس کا سائز تو ہے 22 فٹ بائی 40 فٹ ہے اور یہ ہم نے 3 بی اچ کے ڈیزائن کیا ہوا ہے جس میں آپ کو کار پارکنگ بھی اس میں مل جائے گی اور ساتھ میں ہم نے اس کو ڈرائنگ روم بھی رکھا ہوا ہے جیسے آپ سامنے دیکھ پا رہے ہیں یہ ہمارا مینڈ ڈور رہے گا یہی پہ ہماری گاڑی کی پارکنگ رہے گی اور یہ ہمارا ایک بیڈ روم رہے گا اب اس کے ہم ٹو ڈی پلان کے بارے میں آپ سے ڈیٹیل میں بات کریں گے تو ویڈیو کو لاشت تک ضرور دیکھیں ابھی ہم پلوٹ ایریا کی بات کریں تو ہمارا جو پلوٹ 22 فٹ بائی 40 فٹ میں ہے جس کا بیلڈ اپ ایریا آٹ سوچی سکیر فٹ جو کی 98 سکیر یارڈ کے براپر ہیں اور سامنے سے ہمارا یہ روڈ گیا ہوا ہے ہم نے اس میں جو ڈیزائن کیا ہوا 3 بی اچ کے ڈیزائن کیا ہوا ہے جس میں 3 بیڈ روم پلس ایل میرا لو بی لیونگ روم جو کی آپ ڈرائنگ روم اس میں ہے کچن سٹیرکیس انر سائیڈ بات روم ڈبلو سی اور اس میں کار پارکنگ ہم نے اس میں دی ہوئی ہے ابھی ہم ٹوڈی پلان کی بات کریں تو سامنے ہمارا 22 فٹ ہے اور گہرا اس کی چلس فٹ ہے ہم نے سیدھا یہاں سے ہمارا مین ڈور ہے جیسا آپ نے 3 ڈی پلان میں دیکھا گا پہلے اور یہی سے ہماری انٹری ہوتی ہے اور یہ ہماری کار پارکنگ اس میں رہے گی یہ جو آپ وینڈو دیکھ رہے ہیں یہ آٹھ فٹ کے بات جو ہے پروڈیکشن ڈیزائن کے لیے دی ہوئی ہے اور یہاں سے ہمارا جو سٹیر اپ ہوگا چڑنا ہم یہاں سے اوپر فرسٹ فلور کے لیے چڑنا شروع کریں گے سٹیر کا جو ایریہ رہے گا ہمارا سٹیر اور یہ جو کار پارکنگ کا ایریہ ہے ٹوٹل ہمارا نو فٹ یہ ایسے وائیڈ ہے اور اٹھارہ فٹ اس کی گہرا ہی ہے سٹیر کی جو ویرت ہماری تین فٹ ہے تھریڈ ہمارا دس انچی اور رائزر ہمارا سات انچ کا رہے گا گھر میں اندر جانے کے لیے ہم نے یہاں سے انٹری رکھی ہوئی ہے یہی سے ہمارا جو ہے جس فرسٹ میں ہمارا بیڈ روم ڈیزائن کیا ہوا ہم نے یہ بار جو وینٹیلیشن کے لیے اس میں کافی بڑی ہم نے اس میں وینڈو دی ہوئی ہے بیڈ روم کا سائز ہمارا جو گیارہ فٹ دس انچ بائی دس فٹ کا رہے گا یہ ہم نے اس میں الیمیرہ ڈیزائن کی ہوئی ہے جیسے ہم اندر چلتے ہیں تو ہمیں یہ سامنے جو ہے ڈرائنگ روم اور ڈرائنگ روم ملتا ہے جو کی گیارہ فٹ دس انچ بائی تیارہ فٹ کا کافی اچھا ایریا میں یہاں مل جاتا ہے اور اس کے سامنے ہی ہمارا یہاں پہ سٹیئر کے جرس سامنے ہی ہمارا کچن ڈیزائن ہے جو کی سات فٹ ہے سات فٹ کا رہے گا یہاں سے بار کی سائیڈ ہم نے اس میں وینڈو دی ہوئی ہے ڈرائنگ روم کے لیے بھی ہمارے ہم نے ایک سامنگ روم کے لیے وینڈو دے رکھی ہے اور ادھر ٹوائلٹ کے لیے وینڈو دے رکھی ہے یہ ہمارا اوپن ایریا رہے گا شافٹ اس کو بھولتے ہیں ایک فٹ چینز بائی دو فٹ چینز کا یہ ٹوائلٹ کا سائز رہے گا ہمارا سات فٹ بائی پانچ فٹ کا اور جیسے ہی ہم پیچھے کی سائیڈ چلتے ہیں تو ہم نے لیفٹ اور رائٹ میں دو بیڈروم ڈیزائن کر رکھے ہیں اب یہ ہم لیفٹ والے کی بات کرتے ہیں تو اس کا سائز دس فٹ چینز بائی دس فٹ رہے گا یہ اس میں الیمیرہ ڈیزائن کی ہوئی ہم نے یہ پیچھے اس میں اس میں کافی بڑی وینڈو ہمیں یہاں مل جاتی ہے جس کا شافٹ میں ایک پیچھے کی سائیڈ ہم نے شاپٹ دے رکھی جس کا سائز چھار فٹ بائی تین فٹ چینز رہے گا یہ ہم نے ایک فٹ بائی ایک فٹ جو ہے چھجہ دیا ہوا ہے جس کو ہم سنسٹریٹ بولتے ہیں رائٹ سائیڈ میں بیڈروم کی بات کریں تو ہم دس فٹ چینز بائی دس فٹ کا یہ بیڈروم ڈیزائن کیا ہوا ہے یہاں پہ آپ کو الیمیرہ مل جاتی ہے جو کی دو فٹ بائی سات فٹ کی کافی بڑی الیمیرہ ہے پیچھے کی سائیڈ ہم نے اس میں ٹوائلٹ دیا ہوا ہے جو کی چھے فٹ بائی تین فٹ چینز کا اس میں اٹیچ ٹوائلٹ رہے گا اس کا ڈور جو ہے آپ اندر کی سائیڈ سے بھی دے سکتے ہیں اس کی کولم کی ڈیزائن کی بات کریں تو ہم نے نو انچی بائی نو انچی میں کولم دیا ہوا ہے جو کی چیار نمبر سولہ ایم ایم ڈایا کا مہین سریعہ رہے گا یہ جو آپ دیکھ پا رہے ہیں چیار اور آٹھ ایم ایم ڈایا کی رنگ رہے گی جو کی پانچ انچی سینٹر ٹو سینٹر رہے گی ابھی ہم کوشٹ کی بات کریں تو کنسٹرٹیڈ ایلیا کومنٹ سیکشن میں لکھیں ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں ساتھ میں یدھی ابھی تک آپ نے چینل سسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سسکرائب ضرور کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن ڈبانا نہ بھولیں تاکہ اگلی ویڈیو کی نوٹی فکرشن آپ کے پاس سب سے پہلے اہنچیں اور آپ کوئی بھی ویڈیو مش نہ کر پائیں دنیوار